السلام علیکم آئیوٹو فیملی تو ویسے تو آپ لوگوں نے بیگن کا بھرتا اور بیگن کا سالن جو ہے وہ کھاتی رہتے ہوں گے لیکن آج میں آپ کو بنانا سکھا رہی ہوں بہت ہی مزیدار بہت ہی ڈیلیشیس بیگن کیمہ کا سالن بہت ہی مزیدار بنتے ہیں اس کو آپ نے ایک بار ضرور ٹرائے کرنے ہیں آج میں آپ کو بیگن کیمہ جو ہے وہ اپنے سٹائل میں بنانا سکھاؤں گی بہت ہی ڈیلیشیس بنتے ہیں تو کیسے بنتے ہیں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر میں نے بیگل لے لیے ہیں تقریباً آدھا کیلو یہ بیگن ہے اور بیگن کو پہلے اچھے طریقے سے پانی سے دھو لی جے گا اور اس کے بعد جو اس کے اوپر والا جو تاج ہوتا ہے نا اس کو آپ نے کاٹ دینا ہے اور اس کے بعد پھر آپ نے کیا کرنے ہے اس کو سکوائر شیپ میں اس طرح سے پیسیز میں کٹ کر لینا ہے جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں تو دیکھیں اسی طر rodz empez کو اپنے پیسز میں کٹ کر لینا ہے پیسز جو ہیں وہ میڈیم سائز کے میں کٹ رہی ہیں نہ ہی بہت زیادہ بڑے اور نہ ہی بہت زیادہ چھوٹے ہیں تو اس طریقے سے آپ نے بیگن جو ہے وہ سارے کٹ لینے ہیں اس کے بعد آپ نے ان بیگنز کو جو ہے جیسے جیسے کٹے جائیں گے آپ نے ان کو پانی میں ڈپ کرتے جانا ہے کیونکہ بیگن جو ہیں کلے ہو جاتے ہیں تو یہ دیکھیں اس کو پانی میں اس طریقے سے ہم ڈپ کر لیں گے تو اسی طرح سے میں کیا کرتی ہوں سارے بیگن کاٹ لیتی ہوں پہلے تو بیگن سارے میں نے کاٹ لیے تھے اور ان کو پانی میں اس طریقے سے ڈپ کر کے اس کو ابھی ہم رکھ دیتے ہیں سائیڈ پر اور یہاں پر ہم بنا لیتے ہیں دہی کا ایک پیسٹ اس کے لئے میں نے آدھا کب دہی لے لیا اس کے اندر میں ایڈ کروں گی ون ٹی سپون بھر کے بھوناوا کٹا و زیرہ اور آدھا ٹی بل سپون میں اس میں نمک ابھی ڈال رہی ہوں اگر بعد میں ضرورت پڑی تو ہم اور نمک بھی ڈال لیں گے کٹا و سوکا دھنیا اس میں ڈال دیں گے ون ٹی بل سپون بھر کے ون فور ٹی سپون میں نے اس میں ڈال دی ہے ہلدی ون ٹی بل سپون اس میں ہم بھر کے ڈال دیں گے لال مرچ کا پوڈر اور اب کیا کریں گے ان ساری چیزوں کو ہم نے جو سارے مسالیں اس کو ہم دہی کے اندر اچھے طریقے سے مکس کریں گے اچھے طریقے سے مکس کریں گے تاکہ جو دہی کی گھٹلیاں ختم ہو جائیں تو اس پیسٹ کو ابھی ہم سائٹ پہ رکھتے ہیں چولے کے اوپر میں نے رکھ دیا پتیلہ اور اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں آئل تقریبا پونا کپ میں نے اس میں آئل ڈال دیا 3 فورت کپ اور ون ٹی سپون اس میں ڈال دیں گے ہم زیرہ زیرے کو ہم نے ہلکا سا کٹ کڑانا ہے تقریبا ایک منٹ کے لیے اور اب اس کے اندر ہم ڈال دیں گے پیاز ایک بڑے سائز کی پیاز تھی اور ان کو میں نے باریک سلائسز میں کٹ کر لیا اب پیاز کو ہم نے کیا کرنا ہے لائٹ گولڈن کرنا ہے بہت زیادہ اس کو ہم نے براؤن نہیں کرنا ہلکا سا لائٹ گولڈن کرنا ہے اور یہ دیکھیں بلکل یہ لائٹ گولڈن ہو گئے تو اب اس میں ڈال دیں گے ادرک لیسن کا پیسٹ 1 ٹیبل سپون ادرک لیسن کے پیسٹ کو بھی ہم نے کر لینا ہے لائٹ گولڈن ادرک لیسن کا پیسٹ جیسی لائٹ گولڈن ہو جائے گا تو اس میں میں ڈال دوں گی مٹن کا کیمہ تقریبا میں نے لے لیا ایک کپ باری کیمہ میں نے لے لیا ہے تو مٹن کے کیمہ کو اب ہم بھون لیں گے تقریباً چار سے پانچ منٹ کے لیے میڈیم فلیم پہ لگتار اس میں چمچ چلاتے ہوئے میں کیمہ کو اچھے طریقے سے بھون لیتی ہوں پانچ منٹ کے لیے تو کیمہ ہمارے اچھے طریقے سے بھون گیا اس کے بعد اس میں ہم ٹیمارٹر ڈال دیں گے تین بڑے سائس کے منٹ ٹیمارٹر لے لیے تھے اور ان کو باریک سلائسز میں کٹ کر لیا ہے ٹیمارٹروں کو ہم کیا کریں گے دو سے تین منٹ اچھے طریقے سے بھونیں گے اور اس کے بعد اس میں ہم ایڈ کر دیں گے دہی والا پیسٹ دہی والا پیسٹ ایڈ کر دی ہیں باقی جو ہمارے پاس اسکٹوری میں جو تھوڑا بہت لگاوا ہے پیسٹ اس کے اندر ہم تھوڑا سا پانی ڈال دیں گے اچھے طریقے سے اس کو ہلا لیں گے اور بعد میں پانی جو ہے یہ کام آئے گا تو دہی والا جو پیسٹ ہم نے سارا اس میں ڈال دیا تھا اس کو اچھے طریقے سے ہم مکس کریں گے اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد اس میں ہم تھوڑا سا پانی کا چھینٹہ دیں گے تو یہ دیکھیں جی یہ پانی جو ہے اس میں چھینٹے کے کام آگیا ہے یہ میں نے سارا ڈال دیا اور ساتھ ہی اس میں میں نے ڈال دیا ہے تین باری کٹیوی ہری مرچیں اچھے طریقے سے اس کو ہم نے مکس کرنے اور مکس کرنے کے بعد فلیم جو ہے نیچے ہم میڈیم کر کے اس کو کور کر کے ہم نے چھوڑ دینا ہے پانچ منٹ کے لیے تاکہ ٹیمارٹر ہمارے سوفٹ ہو جائے اور کیمہ بھی جو ہے وہ اچھے طریقے سے بھون جائے پانچ منٹ کے بعد جیس کو میں نے کھول لیا ہے بہت زبردست خوشبوار ایک کیمہ کی اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہو ہیں آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ بیل کا آئیکن ہوگا اس کو لازمی پریس کر دیجئے گا میری نئی ویڈیو کے نوٹیفکیشنز کے لیے بیگن ڈالنے کے بعد بیگن کو آپ نے چار سے پانچ منٹ جو ہے اس کو آپ نے میڈیم فلیم پر جو اچھے طریقے سے بھون لینا ہے تاکہ جو کیمہ کا ذائقہ ہے مسالوں کا ذائقہ ہے وہ جو ہے بیگن کے اندر اچھے طریقے سے جذب ہو جائے تو بیگن کو میں نے پانچ منٹ کے لیے بھون لی اب نیچے آپ نے فلیم جو ہے بلکل لو کر کے اس کو کور کر کے آپ نے دم والی آنچ پہ بیگن کو گلنے کے لیے چھوڑ دینا ہے دس منٹ کے لیے اور یہ دیکھیں تقریبا جی پندرہ منٹ ہو گئے تھے بیگن کو میں نے اسی طرح سے بلکل لو فلیم پر چھوڑ دیا تھا اور یہ دیکھیں بیگن ہمارے جو ہیں وہ گل چکے ہیں بلکل بیگن کو ملیدہ نہیں کرنا سبزی جو ہے ہمیشہ وہ سابی سابی تھی کھانے میں مزہ آتا ہے تو اس میں میں نے ڈال دیئے ون ٹی سپون گرم مسالہ پورڈر اور اس میں میں نے ڈال دیئے کٹاوہ ہرہ دھنیا آدھا کب اور تین ہری مرچیں تھیں ان کو میں نے جورین شیپ میں کٹ کر لیا تو بس ایک دفعہ اس کے اندر ہلکا سا ہم چمچے لگا لیں گے اور یہ ہمارا شاندار مزہ دار جو ہے بیگن کی وار ایڈی ایس کو ڈش آٹ کرتے ہیں گرمہ گرم اس کو آپ سرف کریں نان کے ساتھ پراتھے کے ساتھ چپاتی کے ساتھ یا چاول کے ساتھ یہ بہت ہی مزہ دار بنت ہے بہت مزہ آتا ہے سیم ٹو سیم جس طرح سے میں نے آپ کو بنانا سکھا ہے اسی طرح سے ضرور اس ریسپی کو ٹرائے کریں آپ یہ ریسپی بہت پسند آئے گی اور مجھے امید ہے کہ اسی ریسپی کو آپ بار بار ضرور ٹرائے کریں گے ویڈیو کا اینڈ کرتی انشاءاللہ نئی ریسپی کے ساتھ بہت جلد آؤں گی اللہ حافظ